ہاں ہی میں دوسری بار رشتہ ازدواج میں بندھنے والی ادھاکارہ مدھیہ رزوی نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلا انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اور ان کے شوہر ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں اور دونوں قزن ہیں مدھیہ رزوی نے گزشتہ ہفتے جنید علی پرویز سے شادی کی تھی انہوں نے طلاق کے ڈیر سال بعد شادی کی ہے ادھاکارہ کی پہلی شادی نومبر دوزر بائیس میں طلاق پر ختم ہوئی تھی انہوں نے دوزر چودہ میں ادھاکار حسن نومان سے شادی کی تھی ان کی پہلی شادی محض آٹھ سال ہی چل سکی جوڑے کو دو بیٹیاں بھی ہیں حال ہی میں ادھاکارہ نے دوسری شادی کے بعد ایک میگزین کو پہلا انٹرویو دیا جس میں انہوں نے شادی اور طلاق سمیت دیگر معاملات پر کھل کر باتیں کی ادھاکارہ نے بتایا تھا کہ وہ اور ان کے شوہر بچپن میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک ساتھ پلے اور بڑے ادھاکارہ کے مطابق شوہر ان کے ماموں کے بیٹے ہیں اور دونوں کے درمیان ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے ہیں مدیہ رزوی نے بتایا کہ ان کی شادی کے بعد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے بہت سارے دعوے کیے گئے کہ ان کے درمیان درینہ تعلقات تھے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے شوہر نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے تین سال کم عمر ہیں اور انہوں نے ہی پہلے ان سے شادی کی خواہش ہوئی انہوں نے ہی ادھاکارہ کو شادی کی پیشکش کی مدیہ رزوی کے مطابق پہلی شادی طلاق پر ختم ہونے کے بعد جیسے ہی انہیں جنید علی پرویز نے پیشکش کی تو وہ شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی لیکن شروع میں انہیں یہ مشکل ضرور آئی کہ وہ خود سے چھوٹے مرد سے کیسے شادی کریں لیکن پھر انہوں نے خود کو تیار کیا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت ہی انہوں نے اور ان کے پہلے اور دوسرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ان کی سب سے پہلی اور اولین ترجیح ادھاکارہ کی بیٹیوں کی پرونش ہوگی اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا